میں نے اپنے دوست سے کہا سکریٹی صاحب اقبال کی سنو فرمایا کسے خبر کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی خودی کو جب نظر آتی ہے کاہری اپنی یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی اور یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا امین اسی مقام سے مومن ہے ذل سبحانی یہ جبر و کہر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے یہ جبر و کہر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی جبر و کہر سے دل نہیں جیتے جاتے دل نہیں جیتے جاتے آج بھی جبر و کہر سے حکم رانی کرنے والے نیزائل تو رکھتے ہیں بم تو رکھتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں کو ٹٹو لیے لوگوں کے دل ہزار بار ان پر لانت بھیجتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان سے نجات عطا فرما اور اس کو مستی کے مسافروں کی جہاں بانی کیسے ہوتی ہے ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا لو بیٹی کہتی ہے ناما امیر المومنین عمر فاروق نے روکا ہے ایسا نہ کیا کرو ماں کہتی ہے اس وقت عمر کہا ہے بیٹی کہتی ہے عمر نہیں ہے عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے انسانی معاشرے یوں تیار ہوا کرتے ہیں جبروکار سے نہیں ہوا کرتے یہ جبروکار نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے کہ جبروکار سے ہوتی نہیں جہاں بانی پھر میں نے اس کو بیتکلفی ہے ہم میں یہاں سے پکڑا ٹائی میرے ہاتھ میں آئی میں نے کہا کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی یہ فقراء کا مسکن ہے اور یہاں کی زندگی یہاں کی روح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ادھر سے اگر آئے گی نہ آواز یہاں سے نہیں اس سے نجات پاؤ اللہ تمہیں اس سے نجات دے میدے میں ڈوب گئے ہو ادھر سے آواز آئے گی تو بات بنے گی یہ کلمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابن اسے ممبر و محراب کی قید میں نہ ڈالیے تصویخانوں تک محدود نہ کیجئے یہ فاران سے گونجا بدر سے اہد سے ہوتا ہوا تبوک و یرموک و مدائن و قادسیہ سے ہوتا ہوا لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ علامہ نے تو کہا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے اگر علامہ زندہ ہوتے تو ان سے معذرت کے ساتھ میں ترمیم کی درخواست کرتا ابراہیم اب کوئی نہیں آسکتا ختمِ نبوت کی سرد سکندری ہے اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نا نبی نا رسول نہیں ترمیم کی درخواست کرتا ترمیم اتنی اچھی پیش کرتا ہوں کہ اقبال جھوم اٹھتا اسی حج میں میرے اللہ نے مجھے غار سور پہ پہنچائے میں جب وہاں پہنچا بائیس نومبر کو تو وہاں نیچے کھڑے ہوئے جہاں ٹیکسیاں جا کے اتارتی ہیں پوری دنیا کے مسلمان دیکھ رہے تھے وہاں 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 ہے چڑھائی یوں ہے نبی میں جب وہاں پہنچا تو سارے ملنے جو جانتے تھے سارے میرے اردگیر جمع ہو گئے چار پانچہ آدمی جمع ہو گئے مسافل کے بعد چل پڑا جب میں چل پڑا اجعف الناس افکر الناس تو پھر سارے میرے پیچھے ہاں جی کوئی وہاں گرا کوئی وہاں گرا کوئی وہاں گرا کچھ پہنچ گئے تو درمیان میں باتیں بھی ہوتی نہیں ایک لکھ نو سے آیا ہوا نوجوان تھا کہنے لگا جی کبھی کبھی نسبتیں بھی عزت عطا کر دیتی ہیں کون پوچھتا اس سنگلاخ پہاڑ کو کسی کے قدموں نے اسے آرش سے بھی معذز کر دیا پھر کسی نے وہ شیر سنایا آئے خاک کربلا تو اس احسان کو نبھول کہ ترتی ہے تجھ پہ لاس جگر گوشہ بطول جب میں غیر سور پہ پہنچا تو لمبی کتار لگی تھی وہاں جو لوگ آکے کچھ دیر لیٹھتے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق سب تو ہم جو نماز کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے اس سطح مرتفع پہ جا کے اکٹھے ہوئے تو احباب نے کہا کچھ کہیں میرا مصرف دیئے یہ میں چاہے علیل ہوں بیمار ہوں کچھ ہوں لیکن کچھ کہیں تو میں نے خاکے اپنا غار سور کی طرف اشارہ کر کے کہا اے سنگے غار سور تو اس احسان کو نبھول ترمیم کی میں نے اس شہر میں تو جانے اے خاک کربلا تو اس احسان کو نبھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاس جگر گوشہ بطول میں نے کہا اے سنگے غار سور تو اس احسان کو نبھول کہ بیٹھے ہیں تیری گود میں صدیق اور رسول بیٹھے ہیں تیری گود میں صدیق اور رسول تو میں ترمیم کرتا یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے انہوں نے کہا سنم قدا ہے جہاں میں کہتا ہوں ستم قدا ہے جہاں لا الہہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل زرہ کما تحب بترضا